سوال سات سو بار دور آیا گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مانتے ہو؟ ایک ہی جواب آیا میری عمت کی مغفرت خدا خود ہی سن دیتا ہے خاموش دلوں کی دعائیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے اسے چاہیے کہ عام حالات میں بھی اللہ رب العزت سے قصر سے دعائیں آگے ایک دن وہ بھی ضرور آئے گا جب وہ رب سب ٹھیک کرتے گا انشاءاللہ معمولی سے معمولی پیشہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے اس سے بڑی اور فخر کی بات کیا ہوگی کہ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمت میں پیدا فرمایا انسان کو اپنے اوپر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے اللہ کی لاکھی بڑی بے آواز ہے جب اس کی پکڑ ہوتی ہے انسان تباہ برباد ہو جاتا ہے دوسروں پر تنقید کرنے اور ان کی غلطی پر اللہ اللہ کرنے سے بہتر ہے اپنی غلطی پر استغفر اللہ کیا جائے وہ وقت اچھا ہو یا برا میرا اللہ کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتا جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے رات کی خاموشی کے آنسو جدی پچے کی طرح اپنے رب کی بارگاہ میں بات منوا دیتے ہیں اور اللہ اس لادلے کی بات کبھی رد نہیں کرتا ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کی ساری خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور دل چاہتا ہے بس وہی ہو جو اللہ چاہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے دل اللہ تعالیٰ کی حضور کون سے لوگ درجہ کے نحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قسرت سے ذکر کرنے والے نماز اللہ سے ملکات کا بہترین ذریعہ ہے